موسیقی اس ویڈیو میں چلتے ہیں نیل ناگ لیک کشمیر کی ایک بہت ہی کیپٹیویٹنگ اور آف بیٹ لوکیشن ایسا کیا ہے اس جگہ میں کہ ایک بہت ہی مشہور انسان نے ساری دنیا چھوڑ کر نیل ناگ کو اپنی لاسٹ وش بتایا آئیے دیکھتے ہیں موسیقی 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 لیک کا ایریا بتیس کنال یعنی چار اکڑ پہ پھیلا ہے اور اس کے آس پاس آپ کو چائے اور سنیکس آسانی سے مل جاتے ہیں نیلا کے آس پاس گھنے جنگلوں سے گھرے ان ٹیلوں میں آپ کو ترہ ترہ کے بہت ہی خوبصورت پھول دکھائی دے جائیں گے اگر آپ نیچر کو ڈیپلی ایکسپلور کرنا چاہتے ہو تو آپ گھنے جنگلوں اور میڈوز سے بھرے پانچ کلومیٹر لمبے یو سمرگ نیلاگ ٹریک سے بھی نیلاگ پہنچ سکتے ہیں نیلاگ ویزٹ کے لیے اپریل سے سپٹمبر بیٹر ٹائم ہے نیلاگ اپنے نام کو کتنا جسٹیفائی کرتی ہے یہ آپ خود فیصلہ کیجئے لیکن شاید ایک کلیر ڈے پر دھوپ میں اس جھیل کا پانی ٹرکیز سے زیادہ بلیو دکھائی دے سن 1880 میں بنے کشمیر کے سب سے پرانے اور فیمس ٹینڈل بسکو سکول کے فاؤنڈر سی ای ٹینڈل بسکو کو نیلاگ سے اتنا لگاؤ تھا کہ انہوں نے یہ وسیعت کی تھی کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی موٹل ریمینز کو اسی لیک میں ڈالا جائے بسکو صاحب کی ڈیتھ 1949 میں ہوئی تھی اور کہا جاتا ہے کہ ان کے ریمینز کو انڈیا لاکر اسی نیلاگ لیک میں ڈالا گیا تھا نائٹ سٹے کے لیے نیلاگ میں فورسٹ ڈپارٹمنٹ کی ہٹ ایک بہت اچھا آپشن ہے آپ ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ سے اس میں رکھنے کے لیے ایڈوانس بوکنگ کرا سکتے ہیں نیلاگ آنے کے لیے آپ کو آل ویل ڈرائیو کار کی ضرورت نہیں ہے یہاں آپ کو موبائل چارجنگ فسیلیٹی اور موبائل کنیکٹیویٹی آرام سے مل جائے گی نیلاگ بہت پرسکون شاند پیسفل ٹورسٹ رش سے دور ایک آف ویٹ لیکن بہت ہی خوبصورت دیسٹنیشن ہے جس میں فردر ڈیولپمنٹ کا کافی پٹنچن موجود ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو میں کیا کچھ اور چاہیں گے اگر آپ یہاں آنا چاہتے ہیں اور اس بارے میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی انفرمیشن چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کر ضرور ہم سے پوچھیں ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو ریلائیبل ٹائملی اور ریالیسٹک آثنٹک انفرمیشن سے گائیڈ کر سکیں